بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہو ہیں جو میرے بھائی بھی سعودی ریویہ میں رہتے ہیں آج کی نیوز ان تمام بھائیوں کے لیے بہت ضروری ہونے والی ہے آج کی نیوز جو ہے وہ سعودی مرور کی جانب سے ہے ان کے افیشل فیس بک پیج پر ان کے افیشل ٹوٹر اکاؤنٹ پر جو ہے اس نیوز کو جو ہے وہ پوسٹ کیا گیا ہے یہ جو نیوز ہے وہ سعودی ریویہ میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے تو بہت ضروری ہے اب بات کر لیں اس میں نیوز کے دو پہلوں ہیں ایک جو لوگ سعودی ریویہ میں رہتے ہوئے کسی بھی پرائیویٹ گاڑی کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی کسی کے پاس گاڑی ہے کسی طفیل کی گاڑی ہے یا ان کی پرائیویٹ گاڑی ہے اور اس کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان بھائیوں کے لیے ہے اور دوسری جو لوگ سعودی ریبے میں رہتے ہوئے ٹیکسی کو استعمال نہیں کرتے بلکہ کسی پرائیویٹ گاڑی کو استعمال کرتے ہیں ان تمام بھائیوں کے لیے تو سعودی مرور کی جانب سے پانٹ ہزار ریال کا فائن ہے جو لوگ کسی پرائیویٹ گاڑی کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب اس میں سعودی مرور کی جانب سے دو پوائنٹ جو ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ بھی پرائیویٹ گاڑی کا استعمال کرتے ہیں اگر کوئی پیسنجر جو ہے پرائیویٹ گاڑی کا استعمال کرتا ہے نہ صرف وہ اپنے حقوق ضائع کرتا ہے بلکہ خود کو خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے اسی طرح سیم سیچویشن اس لوگوں کے لیے بھی ہے جن لوگوں کے پاس اپنے کفیل کی گاڑی ہے اور وہ اس کو کسی پسنجر کو بھانے میں یا پرائیویٹ ٹیکسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو بتاتا چلو کہ جو لوگ عام جو پاکستان انڈیا بنگلزیش نیپال یا جس پی کنٹری سے غیر ملکی لوگ سوڈریوے میں کام کرتے ہیں جب وہ انہوں نے کہیں سفر کرنا ہوتا ہے خاص کر جب وہ ائرپورٹ سے اپنے گھر میں یا اپنے گھر سے ائرپورٹ میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے جب وہ کچھ پرائیویٹ گاڑی کو بھوک کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے نقصان کہتے ہیں ان لوگ کے لیے نقصان کچھ اس طرح آتے ہیں جو کہ سعودی مرون نے واضح بتایا ہے کہ اگر آپ کسی پرائیویٹ ٹیکسی کو استعمال کرتے ہیں پرائیویٹ گاڑی کو استعمال کرتے ہیں ٹیکسی بھوک نہیں کرتے اور اگر کہیں ناکے پر ٹیکسی والے کو روک لیا جاتا ہے اور اس ٹیکسی والے کے پاس جس کو آپ نہیں جانتے کوئی ایسا مواد نکل جاتا ہے جو کہ سعودی لیبیا میں غیر قانونی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی پکڑے جائیں گے آپ اس کے ساتھ پکڑے اس لیے جائیں گے کیونکہ جب آپ اس کو پکڑا جائے گا تو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ سواری کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ کو اس کے ساتھ ایزے فرنڈ مانا جائے گا دوست مانا جائے گا کہ آپ بھی دوست ہیں آپ بھی اس کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہی ہیں اس لیے یہ آپ کے لیے نقصان دیا ہے چند روپے چند ریال بجانے کی خاطر اپنی لائف کو خطرے میں نہ ڈالیں کبھی بھی کسی بھی پرائیویٹ گاڑی کو جو ہے وہ استعمال نہ کریں اپنے ذاتی سفر کے لیے کیونکہ ایسا بہت سے واقعات آئیں ہیں کہ پکڑا ڈرائیور جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو نارمل پسنجر ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی تفتیش میں شامل کر لیا جاتا ہے تو جب بھی آپ نے گاڑی بک کرنی ہے آپ نے جو ہے ایپ سے بک کر لینی ہے یا جو ٹیکسی ہوتی ہیں اجراء کی اس میں آپ نے جو ہے وہ سفر کرنا ہے کسی بھی پرائیویٹ گاڑی کو رستے میں چلتے پھرتے آپ نے جو ہے نہیں بک کرنا نہیں لینا چند ریال بچانے کے لیے آپ اپنی لائف کو خطرے میں نہ ڈالیں اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی کبھیل کا گاڑی ہے اپنا پرائیویٹ گاڑی ہے اور اس کو پیسنجر اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ائرپورٹ پہ چلے گئے یا کہیں ایسے جگہ چلے گی جہاں پہ ان کو کسی مارکیٹ میں پیسنجر زیادہ مل جاتے ہیں اگر وہ وہاں پہ اپنے پیسنجر جو ہے وہ اٹھانے کے لیے اس ٹیکسی کو استعمال کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں کوئی ایسا شخص بیٹھ جائے کوئی سعودی بیٹھ جائے کوئی غیر ملکی بیٹھ جائے یا کوئی بھی آدمی ایسا بیٹھ جائے جس کے پاس سے اگر کہیں کوئی ایسا مواد نکل جائے جیسے منشیات یا کوئی ایکٹیوٹی میں پایا جاتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ بھی پکڑے جائیں گے کیونکہ وہ غیر کام میں ملوث ہوتا ہے اور آپ جو ٹیکسی چلانے ٹیکسی کے طور پر اپنی گاڑی کو استعمال کرتے ہیں آپ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ پکڑے جائیں گے اس کے ساتھ آپ کو بھی شاملے تفتیش کیا جائے گا تو گاڑی چلانے والے اور غیر جو لیسنسی آفتہ گاڑی ہیں اس میں بیٹھنے والے جو ہیں دونوں کے لئے نقصان دائیں اگر آپ پکڑے جاتی ہیں جو لوگ گاڑیوں کا گاڑی اپنے کپیل کی گاڑی کو پرائیویٹ طور پر استعمال کرتے ہیں غیر لیسنسیوی دا گاڑی ہے تو آپ کو پانچ ہزار ریال فان تو ہو گئی ہوگا لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا پیسنجر بیٹھ جاتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے اور اس کے پاس سے کوئی ایسا مواد نکل جاتا جو کہ غیر قرونی ہے سہودریویے میں تو پھر آپ کو لمبے عرصے تک تیر بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں نہ صرف گاڑی کو اپنی کو پرائیویٹ پیسنجر کے لئے استعمال کریں نہ بلکہ اگر آپ سفر رہتے ہیں تو کسی ایسی پرائیویٹ گاڑی کو یہ بھی سفر نہ کریں جس کو آپ نہیں جانتے صرف ٹیکسی کا ہی استعمال کریں جو کہ سہودریویے میں لیگل قانون ہے یہ تھی آج کی نیوز امید ہے کہ تمام بھائیو کو سمجھ آگئی ہوگی کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ پی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست اس جو ہے وہ کاروائی سے بچ سکیں اس پرابلم سے بچ سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں